دوستو میڈلیس کے اندر ایک بہت بڑا وبال اکٹھا ہونے والا ہے اب اسرائیل اور امریکہ والے جو میڈلیس کے اندر اپنی دادا گیری چلا رہے تھے وہ اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ ایران کے پاس سب سے خطرناک ترین ہتھیار بہت جلد آنے والا ہے جس کے بعد میڈلیس کے جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے ایران کی طرف ٹیلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ایران کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ والے فضائی حملے کرتے تھے اب وہ بھی رک جائیں گے دوستو بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ تہران کو روس کی جانب سے بہت جلد سکھوئی ٹھلٹی فائیو فائٹر جیٹ جو ان کی کھیپ ہے وہ پہلی ملنے والی ہیں آپ اپنی سکرین پر پروف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تہران کے لیے سکھوئی ٹھلٹی فائیو جیٹ فائٹر کی پہلی کھیپ سکھوئی ٹھلٹی فائیو جہاز کی پہلی کھیپ بہت جلد ایران کے حوالے کر دی جائے گی آپ کو اس خبر کے بارے میں مزید بتاتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائی فوج کے اعلان کے مطابق چوتھی نسل کے یہ جیٹ فائٹر تیارے آئندہ ہفتے روس سے تہران پہنچ جائیں گے سکھوئی ٹھلٹی فائیو لڑاکہ تیارے کم انچائی پر پندرہ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں جبکہ زیادہ انچائی پر ان کی رفتار دھائی ہزار کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیٹ فائٹر انتہائی ترقی یافتہ فیوز ائر ریڈار سے لیس ہے اور بیعت وقت تیس اہداب کی شنارک اور آرٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیٹ تیاروں کو بیعت وقت فضاء سے فضاء فضاء سے زمین اور انٹی شیپ اور انٹی ریڈار مزائلوں سے لیس کیا جاتا ہے ایران کی مسلح افواج نے چند ماہ قبل روس سے اس نیت کے لڑاکہ جیٹ تیاروں کی خریداری کے معایدے پر دخستخط کا اعلان کیا تھا دہا پہلے یہ خبر مصول ہو رہی تھی کہ ماسکو والوں نے ایران کو سکھوئی 35 فائٹر جیٹ دے دیئے ہیں اور ان کی جو کھیپ ہیں جہازوں کی وہ تہران پہنچ چکی ہیں لیکن ایران نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی افیشلی طور پر رپورٹ دنیا والوں کے سامنے نہیں رکھی تھی لیکن آج ایران کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ بہت جلد یا اسی ہفتے ایران کو سکھوئی 35 فائٹر جیٹوں کی جو پہلی کھیپ ہے وہ تہران کو مل جائے گی دوستو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاہد ایران کو 30 فائٹر جیٹ پہلی کھیپ میں مصول ہو سکتے ہیں کیونکہ روس اور ایران کے درمیان یہ بھی ڈیل ٹیپ آئی تھی کہ ایران کو جہاں پہلے 30 فائٹر جیٹ ملنے تھے وہیں بعد میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ روس ایران کو ساٹھ سکھوئی 35 فائٹر جیٹ دے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو میڈلیس کے اندر جو حالات ہیں وہ سارے کے سارے ایران کی طرف ٹیلٹ ہو جائیں گے اس خطرناک فائٹر جیٹ ملنے کے بعد جہاں پہلے سے ہی اسرائیل اور امریکہ کے مزائل اور ڈرون حملے رکے ہوئے ہیں وہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ایرانی بیسز کے اوپر تائنات ہوتے ہی جو امریکہ اور اسرائیل کے فائٹر جیٹ آئے دن ایران کے اندر حملے کرتے ہیں ان سے بھی امریکہ اسرائیل رک جائیں گے دوستو آپ ان فائٹر جیٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ میں لازمی بتائیے گا